اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ سب خیریت سے ہوں گے ادل ازہا کا تہوار موں کا ذائقہ دوبالہ کر دیتا ہے کیونکہ گوشت کے مزے مزے کے پکوان بنائی جاتے ہیں مگر گوشت کو زیادہ مقدار میں کھانا پیٹ پھولنے اور بدحسمی کی وجہ ہو سکتا ہے اس سے پیٹ میں درد یا میدے کے اوپری حصے میں درد ہو سکتی ہے بدحسمی ویسے تو کوئی مرض نہیں عام طور پر لوگ پیٹ پھولنے یا بدحسمی میں عدویات کو ترجیح دیتے ہیں لیکن آپ کے کچن میں ہی موجود چیزوں سے آپ ان کو ٹھیک کر سکتے ہیں یہاں پر میں آپ سے کچھ ریمیڈیز شیئر کر رہی ہوں جو یقیناً آپ کے بہت ہی کام آئیں گی پودینہ کی چائے عید کی دعوتوں کے بعد ایک کپ پودینہ کی چائے کا استعمال فوری طور پر میدے کو سکون پہنچاتا ہے اس سے بدحسمی سے نجات ملتی ہے لیکن اگر سینے میں جلن ہو تو پودینہ کی چائے کا استعمال نہ کریں کیونکہ پودینہ کی چائے غزائی نالی کے نچلے حصے کو پرسکون کرتی ہے جس سے میدے میں موجود ایسیڈ اوپر آ جاتا ہے اور سینے میں جلن کی شکایت بڑھ جاتی ہے اس کے علاوہ بدحسمی کے بارے میں ایک ویڈیو میں پہلے بھی بنا چکی ہوں جس کا لنک ڈسکرپشن میں ہے آپ ضرور چیک کیجئے گا وہ بھی آپ کے بہت ہی کام آئے گی سیپ کا سرکہ یہ صحت کے لیے فائدہ مند سمجھا جاتا ہے کیونکہ اس سے بدحسمی سے نجات ملتی ہے میدے میں تیزاب کی کمی سے بدحسمی ہوتی ہے سیپ کا سرکہ پینے سے تیزاب بننے کا عمل تیز ہو جاتا ہے اس کا طریقہ استعمال کیا ہے ایک یا دو چائے کا چمچ سیپ کا سرکہ ایک کپ پانی میں ملا کر پینا فوری آرام دیتا ہے یا کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے لینا فائدہ مند ہے خالص سیپ کا سرکہ استعمال نہ کریں اس میں پانی ملا کر استعمال کریں یعنی اس کو تھوڑا سا ڈائلیوٹ کر کے استعمال کریں بدحسمی کا قدرتی علاج ہے جو میدے میں تیزابیت کو کم کرتا ہے ایک کپ ادھرک کی چائے پینہ میدے کو سکون پہنچا کر بدحسمی کو دور کرتا ہے اس کا طریقہ استعمال کیا ہے آپ نے ایک ادھرک کا ٹکڑا لے لے اس کو پانی میں اُبال کر شہد یا لیموں کے ارک میں ملا کر پینا بھی فائدہ پہنچاتا ہے اگر ویڈیو کو ابھی تک لائک نہیں کیا تو لائک کر دیں اور یہاں تک پہنچ گئے ہیں تو چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں آپ کا بہت شکریہ سونف سونف کو کھانے کے بعد کھانا بدحسمی کے خطرے کو کم کرتا ہے اگر آپ بدحسمی کا شکار ہیں تو سونف کھانے سے بدحسمی دور ہو جاتی ہے سونف کی چائے کا طریقہ استعمال ایک یا دو چائے کے چمٹ سونف کو پانی میں ملا کر دس منٹ کے لیے اُبالیں اور پھر پی لیں اس سے بدحسمی میں کافی آرام آئے گا کومنٹ میں اپنی رائے کا اصحار ضرور کیا کریں اور بتایا کریں کہ آپ کو کونسی ٹپس اچھی لگ رہی ہیں اس کے علاوہ میٹھا سوڈا یا بیکنگ سوڈا کو بھی میدی کی تضابیت کو نیوٹرل کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے بیکنگ سوڈا میدے کی تضابیت کو نیوٹرل کر کے بدحسمی پیٹ پھولنے اور گیس جیسے مسائل کو دور کرتا ہے اس کا طریقہ استعمال آدھا چائے کا چمچ بیکنگ سوڈا چار اونس گرم پانی میں ملائیں اور پی لیں اور نیکسٹ ہے لیمو پانی لیمو کا پانی میدے کی تضابیت کو نیوٹرل کرتا ہے اور حازمہ بہتر کرتا ہے اس کا طریقہ استعمال کیا ہے ایک لیمو لے کر اس کا رس نکال لیں جو کہ ایک کھانے کے چمچ کے برابر ہونا چاہیے اب اس لیمو کے رس کو گرم پانی میں ملائیں اور کھانے سے چند منٹ پہلے پی لیں اس سے بدحزمی میں کافی آرام آئے گا ملیٹھی ملیٹھی غزائی نالی کے ورم کو کم کرتی ہے جو بدحزمی کا باعث بنتی ہے طریقہ استعمال اس کے لیے آپ نے ملیٹھی لینی ہے آدھا چائے کا چمچ اور اس کو گرم پانی میں ملا کر پینا بدحزمی کو کم کرتا ہے اسے کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے یا کھانے کے ایک گھنٹہ بعد استعمال کریں اسے دن میں صرف ایک ہی بار استعمال کریں کومنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں ویڈیو کو لائک و چینل کو سبسکرائب کر دیں بہت شکریہ